ویلکم ٹو آور چینل دوستو ہرپل جیو کا ڈرامز ریگارڈا کی نیکس ٹرنول اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ دانش اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ میرے اور رانیہ کے معاملے سے آپ لوگ جتنا دور رہیں گے وہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا بیٹا اس طرح رانیہ تم سے نفرت کرنے لگے گی اور رانیہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو بلکہ تمہیں تو رانیہ سے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے جو کچھ رانیہ کے ساتھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر دانش کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا رانیہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی وہ کبھی بھی مجھ سے ڈیووس نہیں لے سکتی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن دانیال صاحب کبھی بھی اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے یہ بات سن کر دانیال کو ایک بار پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ دانیال اور ساجدہ کی اکلوتی بیٹی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا دل بہت جلد بگل جائے گا اور وہ اپنی بیٹی کے ایسی حالت کو نہیں دیکھ پائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ رانیہ تم سے ڈیووس لے لے اور بیٹا میں یہ بات کبھی بھی نہیں چاہتی کیوں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو آنے والے اپسوٹ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہیں کہ حمزہ ایک بار پھر رانیہ کے پاس آتا ہے رانیہ کہتی ہے کہ حمزہ جو کچھ بھی ہوا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو تمہیں اب مجھ سے دور رہنا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ اب مسید ایسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر حمزہ کہتا ہے کہ رانیہ مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں تو خود اب اس ٹاپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یہ بات سنکا رانیا کہتی ہے کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں تم جھوٹ بور رہیوں ایسا نہیں ہو سکتا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم اس گھڑیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ بات سنکا رانیا کہتی ہے کہ نہیں تم نے مجھے ایسے موڑ پر چھوڑ دیا جب تم میرا ساتھ دینا چاہیے تھا تم نے میرا ساتھ نہیں دیا مجھے اب دانش کے ساتھ رہنا ہے حمزہ جو تم چاہتے ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے کہ دانیال اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جو بھی ہے تم اسے سمجھاؤ کہ اب اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے جو کچھ بھی ہے اب اسے دانش کے ساتھ رہنا ہوگا یہ بات سنکا سائدہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتی آپ نہیں جانتے دانش بہت ہی گھٹیا انسان ہے دانش کی ساری حقیقت مجھے پتا چل چکی ہے یہ بات سنکا ایک بار پھر دانیال کہتا ہے کہ جو بھی ہے میں نہیں چاہتا کہ اب رانیہ اس گھر میں واپس آئے رانیہ کو اب اپنے گھر میں اسی گھر میں رہنا ہوگا جو کچھ حمزہ اس کے ساتھ کر چکا ہے اسے لگتا ہے کہ اب بھی وہ حمزہ کی زندگی میں واپس آ جائے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اگر اسے میری عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا یہ بات سنکر اب سائدہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے وہ ایسا نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب اس ٹوپک پر وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ دانیال اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ اسے دانش کے ساتھ اسی گھر میں رہنا پڑے گا